ایک اور روایت کے جو آخر زمانے ہی کے بارے میں ہے اب اس روایت تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اب خیرہ بیتن کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا گھر یہ ہے مثلا یہ اچھے لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں کون مانے جائیں گے اچھے لوگ کون مانے جائیں گے بڑے لوگ کون سا مانا جائیں گے اچھا گھر آنا خیرہ بیتن کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے اچھا گھر آنا یہ اچھی فیملی ہے یہ مثلا موڈرن فیملی ہے کون مانے جائیں گے جو اپنی عورتوں کے فاسق ہونے میں مددگار ہوں جو اپنی عورتوں کے بگڑنے میں مددگار ہوں گے جو اپنی عورتوں کے گناہوں میں مددگار ہوں گے انہیں کے لئے کہا جائیں گے اچھی فیملی ہے موڈرن فیملی ہے یہ لوگ جو ہیں اورتوڈاکس ہیں یہ لوگ جو ہیں ایسے ہی ہیں لوگ وہ بڑی موڈرن فیملی ہے یعنی موڈرن کا اندازہ لگائے جائے گا عورتوں کی بے دینی سے عورتوں کے ڈاکٹر ہونے سے نہیں لگائے جائے گا کہ یہ کہا جائے اچھی فیملی ہے لڑکیاں سب ان کے ماسٹرز ہیں ایسا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ اچھی فیملی ہے یعنی کہ سب پڑے لکھے ہیں یہ اچھی فیملی ہے سب نماز نہیں ہیں یہ اچھی فیملی ہے سب سلجبے لوگ ہیں یہ اچھی فیملی ہے کبھی نہیں لڑتے یہ اچھی فیملی ہے کبھی کسی کی بات نہیں کرتے امومن اگر آپ دیکھیں امومن کی بات ہو رہی ہے ایک آپ آپ کی بات نہیں ہو رہی امومن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی گھر میں صورت عورتیں سج بن کے اچھی طرح سے نکلتی ہو جاتی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں یہ اچھے ہیں یہ ویل مینڈ ہیں یہ اچھی فیملی ہے حتی دکاندار یہاں کی بات نہیں ہو رہی پاکستان وغیرہ میں آپ کو تاجب ہوگا وہ خواتین کے جو پردے میں ان کو اچھا ڈیل نہیں کرتے وہ خواتین کے جو بہت بے پردہ ہوں اور بہت زیادہ اوبر ہوں ان کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں اور یہ کبھی آپ جا کے محسوس کیجئے گا ان کو نہیں اچھا ڈیل کرتے ہیں بجا کیا ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو پردے میں آئے مثلا ایسی ہوگی غریب بریب ہوگی بیکار فیملی ہے یہ جو بے پردہ ہے یہ کیا ہے اس روایت کے مطابق خیرہ بیتن یہ کسی اچھے گھر کی ہے سلوات پڑھیں پر محمد والے تو آخر زمانے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی اب ایک عام طور پر شیطان یہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو ہو نہیں ہے تو فکر کی کیا بات ہے یہ سب کچھ تو ہونا ہے فکر کی کیا بات ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جو بعض قاتلین امام حسین نے خصوصا امار سعید نے سوچا تھا کہ میں نے کوشش تو کر لی اب تو حسین کو قتل ہونا ہی ہے میں اب کیوں جو ہے خامہ خائی میں تہران کی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھوں اس کا بھی جو آخری اپنے آپ کو اس نے تسلی دی دی اب تو وہ ہونا ہی ہے میں نہ کروں کوئی اور کر دے گا تو یہ تصور کہ آخر زمانے میں تو یہ ہونا ہی ہے تو پھر ہم کیا کریں یہ بالکل غلط ہے آخر زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا علائم ظہور میں سے ایک مثال کے طور پر اوریانیت زیادہ ہوگی خواتین کپڑے پہنیں گے اس میں جسم جھلکے گا مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے غلیہ بنائیں گے عورتیں مردوں جیسے غلیہ بنائیں گی یا یہ کہ ماذا اللہ ماذا اللہ مرد مرد سے شادی کریں گے اس کے ساتھ رہیں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں گی جو کچھ ہو رہا ہے اور اتنا کھلے عام گناہ ہو جائیں گے کہ کھلے عام روڈوں پر گناہ ہوں گے اور کوئی کسی کو ٹوکے گا نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا ہو جائے گا یہ غلط نظر یہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہر عورت ایسی ہو جائے گی نا یہ یاد رکھیں آخر زمانے پہ کفر اور فست بھی عروج پہ ہوگا اور ایمان بھی عروج پہ ہوگا اسی معاشرے میں جہاں پر کسرت سے گناہ ہو رہے ہوں گے اسی معاشرے میں جانتا ہوگا یہ جن کے بارے میں ایک روایت ہم نے بیان کی تھی کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا عمیر المومنین سے ارشاد فرمایا تھا کہ آجاب الناس عجیب ترین لوگ ہیں کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ حجتوں کو دیکھا لیکن وہ ایمان لائیں کس کے ذریعے سے سفیدی پر سیاہی کے ذریعے سے یعنی لکھے ہوئے کے ذریعے سے اور وہ افراد آخر زمانے میں بھی ہوں گے